بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ تمہیں جسم لیا تو مومن نے کہا قبلہ ہم علی والے ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں کہ عربوں عربوں ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں لیکن اکلی والا پورا دن مسلح پہ بیٹھا ہے اس کے پاس نہیں معصوم فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے مال اور رزق کے فرق کو نہیں سمجھا کسرت مال اور ہے کسرت رزق اور ہے اگر تو ان مفاہین کو سمجھ جائے کبھی تو ان لوگوں کو دیکھ کے تیرے وجود میں حرس پیدا نہ ہو کیونکہ تیرے اوپر فکر کی حکومت ہے عقل کی حکومت ہے ہی نہیں کہ مولا کیا مطلب فرمایا رزق مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کرونوں کا لیکن اس کے نصیب میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رزق لکھا ہوتا ہے مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کرونوں لیکن رزق اتنا ہی ملتا ہے جسنا خدا نے لکھ لیا کہ مولا کیا مطلب فرمایا ایک چونٹی زمین پہ چل رہی ہے چلتے چلتے اس چونٹی کو ایک بہت یہ روٹی مال ہے لیکن جتنا اٹھائے گی یہ اس کا رزق ہے روٹی تو بہت بڑی ملی مترمہ بین ازیر بھٹو کو بڑی بڑی روٹیاں تھی بڑا پیسہ تھا لیکن دنیا سے گئیں تو رزق اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے دنیا میں کھایا جا لگ کے بینک بیلنش میں بہت بیسہ ہوگا ہے رزق اتنا تھا جسنا کھایا آج کل رخون بتائی جاتی ہیں کہ فلان کے بینک اکاؤنڈ میں چار سو عرب ہیں مولا فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے اس نے تمہارے جسم کو محدود اس کو سمجھ تو اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اس نے تجھے محدود بنایا ایک بیچارہ مومن کہتا ہے قبلہ میں بہت غریب میں نے کہ کیوں کہ قبلہ پر روزانہ ایک طعام کھاتا ہوں مولا نے فرمایا کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کو میدہ دیا اس کے پیٹ اللہ نے محدود رکھا یہ جسم محدود ہے اس سے زیادہ آپ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو اتنا ہی ڈالو گے جتنا اللہ نے جگہ دی اتنا ہی اس نے رزق رکھا چاہے آپ کا پورا کمرہ گندوں سے بڑا ہو لیکن جتنا رزق کو تمہیں لکھائے اتنا ہی تمہارے نصیب میں آئے گا باقی تمہارے نصیب میں ہے یہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ مال کو اپنا رزق سمجھتا ہے کسرت مال رزق نہیں ہے جتنا اس نے لکھا وہ تمہارا رزق ہے امام فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے کہ جتنا اس کے موں میں جاتا ہے وہ اس کا رزق ہے جتنا باہر نکلتا ہے اس کا رزق تھا ہی نہیں ہے اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا پھر امام فرماتے ہیں ایک مومن ہے اس کا گھر جو ہے آج کل مومنین اسی پہ بڑا غبتہ کھاتے ہیں مولانا ہمارا گھر چھوٹا ہے ہم سو گز کے گھر میں ہیں اور فلان کا گھر پانچ سو گز کا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس کے اوپر فکر غالب ہے اب مولانا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر پانچ سو گز کا گھر ہے تو یہ مال ہے لیکن جتنے میں وہ رہتا ہے اور سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے رات کو جس بستر پہ سویا یہ اس کا رزق ہے جہاں پہ بیٹھ کے اس نے چاہے پی یہ اس کا رزق ہے باقی جس پورے معاوتے میں اگر ایک اکڑ کی زمین بھی ہے لیکن وہ اس کے کسی کام کی نہیں نہ رہتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاتا ہے نہ آتا ہے وہ مال ہے وہ رزق نہیں ہے اور امام فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو اے خدا وہ رزق دو وہ مال دو تو جو بابرکت ہو مجھے بے برکت زندگی نہ دینا مجھے بے برکت مال نہ دینا مجھے بے برکت بچے نہ دینا مجھے بے برکت بیوی نہ دینا امام حسن کی بیوی بڑی بے برکت شوہر کو زہر دیا فرمائے علی اسور کی زندگی چھ مہینہ کتنی بابرکت زندگی ہے صدیان یاد کر رہے ہو جناب علی اسور کو فرمائے کربلا کتنی بابرکت تھی حسین کی زندگی کتنی بابرکت ہے اہل وعیت کے زندگی کتنی بابرکت ہے وہ تو ساٹھ سال چالیس سال پچاس سال حسین اہل وعیت حسین اور ان کے دشمن جی کے چلے گئے لیکن ان کی زندگیوں میں برکت کہا ہے آج جاؤ ان کی قبروں پر نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ کوئی یاد کرنے والا لیکن ایک مومن تھوڑی سی زندگی گزار کے جائے لیکن آئے سے گزارے جائے حالت نے بنائی تو مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو رزق مل رہا ہے سبت جعفر صاحب زندگی بابرکت ہے کہ نہیں اے مومن غبتہ کھائے بھائی ایک آش ایسی شاعری نہ کرتے ایسا کریکٹر نہ رکھتے نہ مرتے شہید نہ ہوتے تو اگر ایسے نہ بنتے تو آج ہر مجلس من کو یاد کیا جا رہا ہے یعنی جب خود تھے تو اپنے لئے سواب کمارے تھے اب خود نہیں ہیں مومنین ان کو لئے سواب بھیج رہے ہیں یہ زندگی بابرکت ہے کہ نہیں اسے کہتے ہیں زندگی بابرکت اسے کہتے ہیں مال بابرکت اسے کہتے ہیں دعا کرو اے خدا بچے دو تو بابرکت بچے دو وہ بچے کس کام کے یہ ساتھ بیٹے بن جائیں لیکن ایک بیٹا بھی حسین کے کام نہ آئے لیکن ایک بیٹا ہو جناب قاسم جیسا موسیقی